کل کا دن اسرائیلی سینہ کے لیے اچھا نہیں گزرا حالانکہ ہماس اور فلسطینیوں کے لیے کافی خوشی کے خبریں آئیں لیکن فلسطینی سینہ کے لیے کل کا دن اچھا نہیں گزرا اسرائیلی سینہ کے ساتھ کل کئی حادثے ہوئے اور ان حادثوں میں موتے بھی ہوئیں پہلا حادثہ فلاڈیلفی کوریڈور کے پاس ہوا فلاڈیلفی کوریڈور کے بارے میں آپ جانتے ہی ہوں گے مصر اور اسرائیل کی یہ ایک سیما ہے جس پر اسرائیل کبزہ کرنا چاہتا ہے اور اپنی سینہ کو وہاں پر تینات کر رکھا ہے سیز فائر والا سمجھوتا بھی اسی فلاڈیلفی کوریڈور کو لے کر رکھا ہوا ہے نتنی یہو کا کہنا ہے کہ ہم اپنی سینہ کو یہاں سے نہیں ہٹائیں گے اگر سینہ کو ہٹا دیتے ہیں تو پھر حماس یہاں پر ایک بار پھر سے کبزہ کر لے گا اور حماس اسی راستے سے اپنے ہتیار غازہ کے اندر لے کر آتا ہے درگھٹنا گرست ہو جاتا ہے اپاچے ہیلیکاپٹر نیچے آ کر گرا آگ لگ گئی اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہیبرو میڈیا کے سورسز کے حوالے سے خبر آئی ہے ہیبرو میڈیا ہمیشہ غلط آکڑا بتاتا ہے صحیح نہیں بتاتا ہے اسرائیلی موتو کا سات اسرائیلی سینکوں کی موتو کا خلاصہ ہیبرو میڈیا کی طرف سے کیا گیا ہے اپاچے ہیلیکاپٹر میں اسرائیلی سینک وہاں پر گھوم رہتے نہ جانے کیا ہوا نیچے آ کر گرا اور آگ لگ گئی پورا کا پورا ختم ہو گیا اپاچے ہیلیکاپٹر اور بہت ساری موتو کی خبر سامنے آئی ہے ابھی تک یہ بات سامنے نہیں آ پائی ہے کہ آخر یہ اپاچے ہیلیکاپٹر کیسے نیچے گرا کیا اس کے اوپر حملہ کیا گیا یا پھر اس میں کوئی ٹیکنیکل خرابی آئی جس کی وجہ سے اسرائیلی سینک کا اپاچے ہیلیکاپٹر درگھٹنا گرست ہو گیا فلال کئی سارے سینکوں کی موت ہوئی ہے ہیلیکاپٹر کا کیا حال ہوا ہے تصویروں میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں فلسطین کے جس ایریے پر اسرائیلی سینک نے قبضہ کر رکھا ہے وہاں پر اسرائیل نے اپنی ٹرین بھی چلا دی ہے وہاں پر اسرائیل کی سینک تینات رہتی ہے ٹرین آئی ایک اسرائیلی سینک ٹرین کی چپیٹ میں آ گیا اور اس کی موت ہو گئی ایک اور بڑا حاصلہ فلسطین کا جو راماللہ ہے وہاں پر اسرائیلی سینک کے ساتھ ہوا ہے پورے فلسطین کے اندر جگہ جگہ پر تھوڑی تھوڑی دور پر اسرائیلی سینک نے اپنی چوکیاں کھول لکھی ہیں ہر جگہ سے اسرائیلی سینک فلسطینیوں کی آواجاہی پر نظر رکھتی ہے راماللہ کے اندر ایک چوکی بنی ہوئی تھی روڈ سے کئی سارے ٹرک گزر رہے تھے تیل کے ٹینکر تھے ایک دو ٹرک گزر گئے پیچھے سے ایک ٹرک ایسا آیا جس نے جان بوچ کر اپنے ٹرک کو اس چوکی پر لے جا کر دھاڑ سے مار دیا ایک فلسطینی آرام سی اپنا ٹرک سیدھا روڈ پر لے کر جا رہا تھا سائیڈ بھی چوکی نظر آ گئی اس نے وہی سے سٹیڑنگ کٹا اور چوکی ملے جا کر ڈیریکٹ اپنے ٹرک کو ٹھوگ دیا وہاں پر اسرائیلی سینکوں کی موت ہوئی اور کئی سارے اسرائیلی سینک کھائل ہوئے حالاکہ پھر اسرائیلی سینہ نے اس پر بھی گولی واری کر دی وہ ٹرک ڈائیور بھی مارا گیا لیکن یہ پچھلے چار پانچ دنوں میں دو تین ہاتھ سے بارڈر پر ہوئے ہیں چوکیوں پر ایک جارڈن کا پورو سینک بارڈر پر ٹرک لے کر آیا اس نے تین اسرائیلی سینکوں کو مار دیا مصر سے بھی ایک گاڑی آئی تھی اس نے بھی گولی واری کی اور یہ حاصل لوگ کافی زیادہ پریشان ہو چکے ہیں اسرائیلی پرتی بندوں سے اس لئے یہ شاید ایسا کر رہے ہیں فلال آگے بڑھتے ہیں بڑی خبر کینیڈا سے آ رہی ہے کینیڈا کی سرکار نے اسرائیل کو بہت زیادہ ہتھیار دیئے کینیڈا کے اندر بہت ساری ایسی کمپنیز ہیں جو ہتھیار بناتی ہیں اور وہ ہتھیار اسرائیل کو دیتی ہیں کینیڈا کی سرکار نے اب تیس کمپنیوں کے لائسنس رد کر دیئے ہیں جو اسرائیل کو ہتھیار پہنچاتی تھی یعنی اسرائیل کو ہتھیار پہنچانے والے تیس لائسنس کینیڈا کی سرکار نے ختم کر دیئے ہیں کینیڈا کی سرکار اب اسرائیل کو ہتھیار شاید نہیں دے گی ایسا ہی کچھ سرکار کا ماننا ہے لیکن یہ لوگ ان کا کوئی بھروسہ نہیں تیس کمپنیوں کے لائسنس ادھر برٹین نے بھی رد کیے تھے حالانکہ ساڑھے تین سو کمپنیاں جو ہیں وہ اسرائیل کو ہتیار دیتی ہیں تیس لائسنس برٹین نے بھی رد کیے تھے امریکہ کی طرف سے اسرائیل کی طرف سے برٹین کے اوپر لگاتار دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ آپ ہتیار دینا بند نہ کریں اسرائیل کو ہتیار دیں جو نئے ودیش منتری بنے ہیں انہوں نے امریکی ودیش منتری انٹینی بلنکن سے اس بات کو صاف صاف کہہ دیا ہے کہ برٹین تب تک اسرائیل کو ہتیار نہیں دے گا جب تک غازہ کے اندر سیس فیر نہیں ہو جاتا اور جو فلسطین کے بزرگ قیدی اسرائیل کی جیلوں میں بند ہیں ان بزرگ قیدیوں سے انٹرنیشنل سمودائے کو انٹرنیشنل سنگٹنوں کو ملنے کی اجازت نہیں دے دیتا انتراستے سنگٹن اسرائیل سے لگاتار اس بات کے لیے کہہ رہا ہے کہ آپ ہمیں فلسطینی بزرگ قیدیوں سے ملنے کی اپنی جیل میں اجازت دیں ہم ان سے بات کرنا چاہتے ہیں لیکن اسرائیل اجازت نہیں دے رہا ہے تو یہ دو شرطیں رکھیے برٹین کے ودیش منتری نے یہ دو شرطیں مانیں کہ تب ہم اسرائیل کو ہتیار دیں گے ویسے کینیڈا نے اپنی کمپنیوں کے لائسنس تو رد کیے ہی کیے ہیں ساتھی ساتھ امریکہ نے جو اسرائیل کے ساتھ ڈیل کیے جس میں کینیڈا بھی ہتیار دیتا اس ڈیل کو بھی کینیڈا نے ختم کر دیا ہے حزباللہ بھی لکاتار حملے کیے جا رہا ہے حزباللہ نے ایک انٹی ٹینک مسائل داگی تھی کبودز کے ڈین میں وہاں پر ایک اسرائیلی سینک گمپی روپ سے گھائل ہو گیا اور بری طریقے سے وہاں پر آگ لگ گئی اس کے عربہ عرب الارامشاہ میں بھی کئی سارے حزباللہ نے روکٹ داگے حزباللہ کے اپ مہا سچپ شیخ نعیم قاسم کہتے ہیں کہ حزباللہ فل ید کے لیے تیار ہے اور ہم آج واسن دیتے ہیں کہ غازہ پر جنگ کے آخیر تک کوئی بھی اسرائیلی نواسی اتر میں نہیں لوٹے گا آپ کو معلوم ہی ہے حزباللہ نے اتری اسرائیل میں اتنے حملے کیے ہیں کہ پوری کی پوری آوادی کھالی ہو چکی ہے یہودیوں کی اور ابھی بھی وہ لوٹنے کو تیار نہیں ہیں یونائٹی نیشنز کے مہا سچپ انٹینیو گوڈریس نے کہا کہ اگر دھرتی پر کہیں نرک ہے تو وہ غازہ میں بچوں کی زندگی ہے کہتے سب ہیں معلوم سب کو ہے لیکن کسی کے اندر اتنا دم نہیں ہے کہ وہ سامنے آ کر اس کو روک سکے دوستو آپ کو معلوم ہی ہے کہ غازہ کے اندر ابھی پولیو ابھیان چلا تھا غازہ کے بچوں کو پولیو کی خوراک پلائی گئی تھی یونی سیف یونائٹی نیشنز اور ابھی کچھ انٹرنیشنل سنگٹنوں نے اسرائیل کی اوپر پریشن ڈالا جس کے بعد اسرائیل کے ساتھ مل کر انہوں نے وہاں پر پولیو کی خوراک پلائی لیکن کیا ہی فائدہ ایک طرف بچوں کو پولیو کی خوراک بھی پلائی جا رہی ہے اور دوسری طرف اسرائیل حملے کر کے بچوں کو ہی مار رہا ہے ایک سو پندرہ ایسے بچے غازہ کے اندر پیدا ہوئے جو پیدا ہوتے ہی مار دیے گئے ایک سو پندرہ بچے پیدا ہوئے ابھی ادھر حملہ ہو گیا اور فوراک ان کی موت ہو گئی ادھر سعودی عرب بارہ سال کے بعد دمشق کے اندر اپنا ایک بار پھر سے دوتا باز کھولا ہا ہے ایران کے راستپتی ایراک کے دورے پر گئے ہیں ایراک اور ایران کے بیچ بہت زیادہ دشمنی رہی ہے سدام حسین کا جب دور تھا تو ایران نے ایراک کے ساتھ بہت لمبی جنگ لڑی تھی اور اس جنگ میں لاکھوں لوگوں کی موت ہوئی تھی تب سے دونوں دیشوں کے بیچ ماملات اچھے نہیں تھے حالانکہ پھر ایراک کے اندر شیعہ سرکار آ گئی تو تھوڑے سے حالات اچھے ہوئے تھے لیکن بہت سالوں کے بعد کوئی ایران کا راستپتی ایراک کے دورے پر گیا ہے آپ کی سکرین پر یہ جو شخص نظر آ رہا ہے یہ اسرائیلی سینہ کا ادھیکاری کرنل گولن واج ہے اس کو بہت دن سے آپ لوگ دیکھتے ہوں گے تقریباً گیارہ بہینے کی جنگ ہوئی ہے تب سے اس کا چیرہ سامنے آ رہا ہے دراصل یہی وہ شخص ہے جس نے حماس کے اوپر سات اکٹوبر کے حملے کو لے کر افوائیں پھیلائیں تھیں دعوے کیے تھے کہ حماس نے چھوٹے چھوٹے بچوں کے اڑا ڈالے محلاؤں کے ساتھ غلط کام کیا ان کو مارا پیٹا جو باتیں پھیلی تھی دنیا کے اندر حماس کو لے کر وہ اسی کے ذریعے پھیلائی تھی یہ وہاں پر موجود تھا خبر آ رہی ہے کہ غازہ کے اندر یہ چل نکلا ہے اب ہو سکتا ہے کہ کچھ نفرتی لوگ یہاں پر آ کر کمنٹ میں کہیں کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جھوٹے دعوے کر رہا تھا حماس نے کسی کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کیا ہے میں یہ ساری باتیں ریپورٹس کے آدھار پر کہتا ہوں ثبوت کے ساتھ ابھی تک کوئی بھی ایسی ریپورٹس سامنے نہیں آئی ہے کوئی بھی ایسا ثبوت اسرائیلی سینہ کو اسرائیلی پولیس کو نہیں مل پایا ہے کہ ساتھ اکٹوبر کے دن جب حملہ ہوا تھا تو اس دن اسرائیلی محلاؤں کے ساتھ پر اتکار بھی ہوا تھا اسرائیلی سینہ اسرائیلی پولیس ہاتھ مل لہی ہے اور باقاعدہ اعلان بھی کیا گیا تھا کہ آؤ سامنے آ کر بتاؤ دنیا کو کہ ہمارے ساتھ سات اکٹوبر کو کیا ہوا تھا تو کہہ سکتے ہیں کہ صرف جھوٹی باتیں ہی پھیلائی گئی تھیں جورڈن کے کنگ عبداللہ کی طرف سے اس ٹائم فلسطین کو لے کر بہت سارے سٹیٹیمنٹ آ رہے ہیں جورڈن کے راجہ کا کہنا ہے کہ فلسطین کو اسلامی دیشوں کے سمرتن کی ضرورت ہے ہمیں فلسطین کی مدد کے لیے سنیوک تسطر بلانا چاہیے دوستو جورڈن کے کنگ کی طرف سے یہ لگاتار جو فلسطین کی مدد کو لے کر بیان آ رہے ہیں وہ ایسے ہی نہیں آ رہے ہیں بلکہ جورڈن کے اندر لگاتار اسرائیل کے خلاف ورود پر درشن ہو رہے ہیں جورڈن کے جس پور بیسیڈک نے اسرائیلی سینیکو کو مارا اس کا جشن منایا گیا اسرائیل سے سارے سنبند ختم کرنے کے لیے پروٹیسٹ ہوئے یہی ساری وجہ ہیں جو اپنی پبلک کو شاند کرانے کے لیے اس طرح کی سٹیٹمنٹ ان کی طرف سے آ رہے ہیں ورنہ یہ پورے کے پورے غلام ہے غلام سے یاد آیا 1.3 بلین ڈالر کی سینے مدد مصر کی کرے گا امریکہ 1.3 بلین ڈالر کی سینے سہایتہ امریکہ مصر کی کرنے جا رہا ہے تو یہ سارے کے سارے دیش جو ہیں انہی کے اوپر تو چل رہے ہیں اسرائیل امریکہ جیسے دیشوں کے اوپر تو زائد سے باتیں ان کے کہنے کا کام بھی کریں گے اس ریپورٹ میں اترا ہی کچھ اور خبروں کے ساتھ جلد حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ